موسیقی عمرتہ خمالت الخطب فی جیدیہا خبل من مسد صدق اللہ العظیم لامدینہ کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لامدینہ کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو خمت نر انوار بنائے ہوئے ہیں لامدینہ کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں مارا پرچم پیارا پرچم یہ پرچموں میں عظیم پرچم عطائے رب قریم پرچم مارا پرچم یہ پیارا پرچم ہماری ملت کا ترجمہ ہے ہمارے احساس کا بیان ہے ہمارے رب قریم پرچم ہے ہمارے عظیم ملت عظیم پرچم عظیم ملت عظیم پرچم عطائے رب جلی قریم پرچم مارا پرچم یہ پیارا پرچم ایک کوا پیاسا تھا جگ میں تھوڑا پانی تھا جگ میں تھوڑا پانی تھا کوا نے ڈالے کن کر پانی آ گیا اوپر کوا نے پیا پانی ختم ہوئی کہانی ایک مہم ہوتی ہے ایک بچہ ہوتا ہے مہم بچے سے پوچھتی ہے دو میں سے دو نکالوں کتنے ہوگی بچہ کہتا ہے سوال نہیں سمجھ جایا مہم کہتا ہے تمہارے پاس دو روٹیاں تو دو نہ کھالے تمہارے پاس کیا بچے کا تمہارے پاس کیا بچے میں بچہ کہتا ہے سالے کہو تو رازے ہی آتے کہتوں حقیقت ہے کائناتے کہتوں وہ بات کہتوں جو پتروں کے جگر کو بھی آب آب کر دے پرنسپل صاحب اسازہ اکرام اور میرے پیارے ساتھیوں السلام علیکم میں آج اس موضوع بھلپ کو شائع کرنے جاریوں وہ ہے نو نومبر یہیوں میں اکبال نہیں ہے نا امید اکبال اپنی کشتے ویرا سے جناب صدر میرا وطن اس کے سر سب سکھیت بلندو بالا پہاڑ بلکھاتی ندیاں بہتے دریاء بہتے دریاؤں کی لہرے اس کے سمندر اور ان سمندروں کی گہرانیاں اس کے ازاد پرندے اور ان پرندوں کی اڑانے اس کے پھول ایسے جیسے جنت کی ہورے اس کا ذرہ ذرہ میری جہاں اور میری جہاں سے پیارا اس کا ہر نظارہ جس مصور نے اس کا نقشہ اتارا اس نے اس کے درو دیوار بھائیہ لکھ دیا جناب صدر اس مملکات کا تصور پیش کرنے والے اور کوئی نہیں وہ ایک عظیم اس تھی عظیم شاہی مسلمانوں میں آگئی اتاگر کرنے والے صرف اکبال ہیں علامہ محمد اکبال جنہوں نے اپنی اشاری کے ذریعے مسلمانوں کو خواب غفلے سے جبایا اس قابل بنائے کہ وہ اپنے حق کے لیے خود لرے کیا خوب کہا اکبال نے ہم نے روندہ ہے بھی عبانوں کو سہراؤں کو ہم جو بڑھتے ہیں تو بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں میں اپنی تقریر کا احتیاطام اس دعا سے کرتی ہوں اگر جی ہوں تو وطن کی بقا کے لیے اگر مروں تو اس کی حیاء کے لیے اے وطن تیری بقا پہ مر جاؤں دشمن کو مٹا کے مر جاؤں جو تیری طرف اٹھے کبھی نظر اس نظر کو جھکا کے مر جاؤں شکریہ مارا پرچم پیارا پرچم یہ پرچموں میں عظیم پرچم اتائے رب کریم پرچم مارا پرچم یہ پیارا پرچم ہم لوگوں نے یہ ادارہ بنایا ہی ایسے بچوں کے لیے کہ جو نہیں افورڈ کر سکتے اس طرح کے ادارے کے وہ اچھی تعلیم حاصل کر سکیں اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا جیسا کہ یہ ایریا ہے ایک بہت چھوٹے پہ مانے پہ میں کہہ لوں گی کہ یہاں پہ ہم نے بنایا ہے ادارہ جیسا کہ یہ ایریا ہے لیکن اس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ بچوں کو اچھے سے اچھی تعلیم دی جا سکے آپ کو بتائیں یا نہیں بھی بتاؤ گا میں آپ کو انفارم کر دیتی ہوں کہ ہماری ماشاءاللہ یہاں پہ اوکسورڈ یونیورسٹی کی اور نیلسن کی ہم نے بکس بچوں کے لیے ہائر کی ہوئی ہیں اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہمارے بچے اس چھوٹے سے ایریا میں رہتے ہوئے اچھی تعلیم حاصل کر سکیں اور والدین یہاں بچوں کو اس لیے لائیں کہ ہم نہ صرف تعلیم بلکہ ایکسٹر کریکولر ایکٹیوٹیز میں بھی بچوں کو پارٹیسپیٹ کرواتے ہیں ابھی نائن نومبر کے حوالے سے دیکھ لے لیتے ہیں جیسے ایک وارڈے مارا تو اس میں ہم لوگ نہ صرف بچوں کو سپیچیز غیرہ ریڈی کرواتے ہیں بلکہ ہمارے کیس کمپیڈیشن بھی ہوتے ہیں ہم لوگ سسٹم چلا رہے ہیں جس میں ہمارے مختلف کیمپسز کے بچے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور ہم ان سے قویز کرتے ہیں سپیچیز ہوتی ہیں ٹیبلوز پر پر فارم کرواتے ہیں ایک تو میں یہ چاہتا ہوں کہ غریبوں کا یہ علاقہ ہے سب سے پہلے تو یہ مطلب اپنے والدین کے پر کسی بھی حوالے سے بوجھنا بنیں چاہے وہ تعلیمی خراجات ہیں چاہے وہ ٹوشن ہیں چاہے کچھ بھی ہیں ایک بات اور یہ پڑھیں کیونکہ تعلیم ہی وہ چیز ہے تعلیم کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں حاصل کر سکتے اور وہی چیز اور اس سے بھی پہلے ہمارے پہلے آقا علیہ السلام کے اوپر جو پہلی وہی آئی تھی جو اکرا سے ہی شروع ہوئی پڑھنے سے پڑھائے کے بغیر تو کچھ بھی نہیں اگر کوئی بھی نیشن ہے اسے ترقی کی ہے چاہے وہ چائنیز آگے چلے گئے ہیں چاہے امریکنز ہیں چاہے یورپینز ہیں صرف تعلیم کی بیس کے اوپر ہم وہاں سے پیچھے تھے اور یہ علاقہ بہت زیادہ پیچھے تھا اور یہی چیز ایک ہوتی تھی بے شک میں آیا ایکسیڈنٹلی ہوں اس شروع میں لیکن اب یہ میرا پیشن بن چکے ہیں کہ یہاں سے اور الحمدللہ اس وقت میرے تین ڈاکٹرز ان جاؤب ہیں دو کو سو گئے اسی سکول سے پڑھ کے انہی بینچیز پر انہی کرسیوں میں پڑھ گئی ہیں موسیقا قیل